بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرین بلکم بیکٹو کیکی مشott سیاد ید کیسے ہیں vocوF کیسے ہیں آپ سب ہمیں دیکھ آپ سب خریب سو ہوں گے آپ کی اگر آپ کو ملان اس لگی مو گیا ہےzus بسم اللہ الرحیم السلام علیکم فرین بلکم بیکٹو کوکی مش permanent سیاد کیسے ہیں اممدیکہ آپ سب خریم کر ساؤں گے روزے کیسے جا رہے ہیں آپ کومنٹس میں بتائیں گے تو مجھے خوشی ہوگی اگر میں نےپناہی ہے علو چھولے چھنہ چھت بہت مزدیکی اور یمی ہوتی ہے جیسے ہم اسکول کے زمانے میں کھاتے تھے بلکل ویسی ہی زائقہ آیا ہے اس کا بہت مزدیکی یمی بنی ہے اور اسے ایک دفعہ ضرور ٹرائی کٹے گا انشاءاللہ آپ کو وہی ہی زائقہ آئے گا جو ہم اسکول کے زمانے میں ٹھیلے سے لے کے کھاتے تھے تو چینہ چاٹ سبی کی گھر میں بنتی ہیں لیکن آپ اسے سٹائل سے بنائیں گے تو آپ کو تھوڑا سا اچھا لگے گا اور انشاءاللہ ساری چیزیں آپ کے گھر میں مجھے داؤں گی اور بہت ایزی احسان طریقے سے بتاؤں گی ہم تو اپنے اسکول کے زمانے میں بہت اچھی زبردست چیزیں کھا چکے جو آج کل کے بچے بلکل بھی پتائی نہیں بچوں کو تو ہماری کوشش ہوتے ہی کہ ہم گھر میں ہی بنایا ایسی چیزیں جو بچے مزے لے کے کھائے اور واقعی یہ وہی چارٹ تھی ویسے ہی مجھے لگی ہے بلکل تو آپ بھی بنائے گا اور مجھے بتائے گا ہی کہ یہ زائقہ اس کا کیسہ تھا تو چلیں سٹارٹ کرتے برانا یہ میں نے رمضان سے پہلے ہی دو سے تین دن پہلے وہ ساری چھولیو بال کے میں نے اسے کنٹینر میں ڈال کے فریزر میں رکھ دیا تھا ایک کنٹینر نکالا یعنی یہ ایک کپ سے زیادہ ہیں تھوڑا سا تو میں نے اسے نکالا پانی میں گرم پانی میں بھگو دیا اور تھوڑا سا ایک بوائل آ گیا تو میں نے اسے نکال لیا یہ ہمارے تقریباً بہت اچھے سے کلے میں ہے اس میں میں ڈالوں گی دو آلو آلو میں نے چھل کے کٹ کے اسے پانی میں اُبال لیا ہے اور پانی میں ہلڈی ڈالی اور نمک ڈال کے زمینے اُبال لیا ہے تھوڑا سا کلر والے آلو اچھے لگتے ہیں اور کلر والی آلو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم چاڑ میں بھی کھاتے تھے یہ ہم نے ڈال دیا چھولو میں اور تھوڑا سا میں نے بچا لیا ہے اوپر سے گانیف کریں گے ہمیں Totally ویڈال اچھے لیا ہے کٹی مرچے لیا ہے میں نے nenhumème مرچے, 1 cup two fill zero پوٹر، 1th tea spoon 1 혹시薄 Ferr 3 ڈبلی سپونڈ آنار دانا اور ہاف لیمان جوس ڈال دیں گے ان سب چیزوں کو میکس کر لیں گے اچھا سا اچھی طرح میکس کر لیں گے یہ دیکھ جی ہم نے میکس کر لیا ہے اور یہاں میں تھوڑے سے چھولے اور آلو کو میش کر رہی ہوں جب ہم جڈنی وغیر اس کے اندر ڈالیں گے تو یہ بہت مزی کا لگتا ہے یہ دیکھ جی ہم نے میش کر لیا ہے میں اس میں ڈالوں گے ڈالوں گے ڈالوں گے 3 ڈبلی سپونڈ اور ساتھی میں ڈالوں گے 3 ڈبلی سپونڈ دہی اچھی طرح پیٹ لیا تھا ہم نے یہ بھی ہم اس میں ڈال دیں گے ہم اس اچھی طرح میکس کر دیں گے ہم اس میں ڈالوں گے ایک پیاس میں نے سلائس کر لیا ہے ایک ٹیماتر لیا ہے اسے بھی باریک چوپ کر لیا ہے دو سے تین ہری مرچیں چوپ کر لیا ہے اور تھوڑا سا حردھنیا پودینہ بلکل تھوڑا سا تھا میرے پاس ہمیں یہی ڈالوں گے اور سب چیزیں ڈال دیں گے تھوڑی تھوڑی بھی بچا لگے ایک برسے کارنیش کرنے کے لئے یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے ایمگلی کا جو بول تھا اس میں میں دو سے تین دو ٹیبلی سپنٹ پانی ڈالا ہے یہ بھی ہم اس میں ڈال دیں گے اور اچھی طرح دائی کا بول میں بھی میں نے دو ٹیبلی سپنٹ پانی ڈالا ہے یہ بھی ہم ساف کر کے اس میں ڈال دیں گے اور ان سب چیزوں کو میں اچھے سا میکس کروں گی میکس کرنے کے بعد میں ایک سے ڈیر ٹیبلی سپنٹ پانی ڈال دیں گے ہری چڑنی اگر آپ نے نہیں دیکھی میری ویڈیو تو دیکھ سکتے ہیں ہری چڑنی میں نے بنایا ہے ان سب چیزوں کو میں میکس کروں گے اچھی طرح یہ دیکھیں یہ ہم نے میکس کر لیے بہت ہی یم ہی لگ رہی ہے یہاں دیکھیں یہاں پہ میں نے جو آلو بچائی تھے وہ ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے اور جو چیزیں ہم نے بچا کر رکھی تھی پیاس، ٹیمارٹر، دھنیا پدینہ، ہری میٹھے سب ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے اور یہاں میں نے ملی کی چڑنی بنائی یہ بھی ہم اس میں ڈال دیں گے اور ساتھ ساتھ ہری چڑنی بھی میں اس کے اوپر ڈالوں گی ہری چڑنی کے بعد میں اس میں ڈالوں گے تھوڑا سا چڑن مسالہ چڑن مسالی کے وغیر تو ہماری کوئی بھی چڑن مکمل نہیں ہوتی تو میں اس میں ڈالیں گے چڑن مسالہ اور ساتھ ہی میں اس میں ڈال دیں گے لائل میٹھوں کا پودر تھوڑا سا ملکل ڈالوں گے چڑنے کے بعد میں اس میں ڈال دیں گے میں نے پچھلے سال بھی بندی بنانا چاہی تھی میں نے اس سال نہیں بنائی ہے آپ لوگ اگر دیکھنا چاہریں تو میری ویڈیو دیکھ سکتے پرانی بندی کی یا میں بندی ڈالوں گے اگر آپ بندی نہیں ڈالنا چاہیے تو پاپڑی بھی ڈال سکتے ہیں یہ دیکھنے ہماری چارٹ ریٹ یہ بہت ہی مزے گی کلار فورم اچھی لگ رہی ہے زبردست لگ رہی ہے تو انشاءاللہ آپ کا بھی اچھی لگ گئی ہے آپ لوگ ضرور بنائے گا اپنا فیڈ میں مجھے لازمین دیجئے گا اچھی لگے ویڈیو تنزب کیجئے گا کومن دیجئے گا اپنی فیملی خنر میں شیئر کیجئے گا میرا انسٹرگرام میں سے فالو کیجئے گا کوکیمی سیر سید اور فیضو پیجیوں سے بھی دیکھیں گا کوکیمی سیر سید اور ویڈیو اچھی لگے لائک کیجئے گا کومن دیجئے گا مجھے اپنے لائک کا کومنٹس کا انتظار رہتا ہے اور اس کے ساتھ اجازت دیجئے اپنے اپنی کروالوں کو اپنے پیرنٹس کا بہت زیادہ خیال لکھیں گا دعاوں میں یاد رکھیں گا لافیس موسیقی